Good morning and welcome to study ague میں ہوں پرشانت مہوانی I hope you all are in good my dear friends آج 11th February ہے دن ہے Tuesday بہت سارے important articles ہیں ہمارے table کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کریں گے reservation as right کے بارے میں Supreme Court نے reservation کو لے کر ایک clarification دیا ہے recently یہ news میں بھی تھا تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے اور آگے بڑے اس سے پہلے dear friends آپ میں سے بہت سارے students کے دماغ میں یہ question ہوگا کہ کل یعنی 10th February کو lectures deliver کیوں نہیں کیا گئے تھے basically I was in a funeral Sunday رات سے ہی میں ایک بہت ہی important relative ہیں تو ان کا ندن ہوا تو I was there اور کل شام میں free ہوا تو I was not able to you know مجھے وقت ہی نہیں ملا تو اس کے لئے مجھے معاف کیجئے گا لیکن آج یعنی 11th February کو کل کے جو lectures ہیں اس میں دونوں ہندوز ہندی اور انگلیش ویڈیوز اور اسی کے ساتھ کل کا جو daily financial news analysis ہیں وہ بھی آج آپ کو میں deliver کر دوں گا I will try my level best کہ جلد سے جلد یہ lectures جو ہیں وہ میں upload کر دوں تو friends آگے بڑے اس سے پہلے ہمارے pen drive and tablet courses کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ الگ الگ exams کے لیے ہمارے پاس الگ الگ pen drive and tablet courses جو ہیں وہ available ہیں ان کو بھارت کی best faculties نے design کیا ہے ان کے مادیم سے ہزاروں students نے الگ الگ competitive exams کو crack کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھیں preparation کر سکتے ہیں جتنی بار چاہیں اتنی بار وہ ایک particular lecture یا پھر topic جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں revise کر سکتے ہیں تو بہت سارے اس کے benefits ہیں studyiq.com کو visit کیجئے ساری information آپ کو مل جائے گی lecture کی bdf آپ کو دو sources سے ملتی ہیں ایک ہے میرا fb page اور دوسرا ہے میرا telegram channel friends اگر آپ اس lecture کو دوسرے students کے ساتھ share نہیں کرتے ہیں تو میں آپ سے request کرتا ہوں کہ it will take just two seconds آپ اس کو please دوسرے students کے ساتھ share کیجئے اگر آپ تھوڑا بہت shy feel کرتے ہیں comments لکھنے میں then just hit the like button if you want to say thank you یا پھر اگر یہ video آپ کو پسند آتا ہے then hit the like button and please don't forget to subscribe to our youtube channel تو بات کرتے ہیں reservation as right کے بارے میں اب یہ جو پورا ایک matter ہے یہ اتراکھنڈ کی جو سرکار ہیں اس نے ایک decision لیا تھا کہ جو vacancies ہیں اس کو fill کرنے کے لیے اس کو بھرنے کے لیے reservation جو ہیں وہ provide نہیں کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھڑک گئے اس کو لے کر کہ reservation کی provide نہیں ہوگا government کی job ہے تو اس میں reservations تو آپ کو provide کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اتراکھنڈ کی جو سرکار ہیں اس کی جو team ہیں انہوں نے ایک کافی اچھی argument سامنے رکھی ہے اور اس کو supreme court نے بھی مانا ہے کہ ہمارا جو سنبیدان ہے اس میں article 16 جو ہیں اس کے sub clauses 4 اور 4A یہ دونوں article 16 کے جو دو clauses ہیں تو اس میں clearly یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو reservation provide کرنا ہے یہ mandatory نہیں ہے یہ enabling ہے enabling یعنی کہ یہ مدد کرنے کے لیے ہیں پھر آپ اس کو ایک مولک ادھکار کے طور پر reservation دینا جو ہیں یہ ایک مولک ادھکار ہے یہ بات نہیں ہے یہ temporary ہے nature میں یہ اس کا جو ایک character ہے وہ ایسا ہے کہ دیرے دیرے ہمیں اس system کو بند کرنا ہے تو supreme court نے یہ بتایا کہ states are not bound to provide quotas in government jobs and there is no fundamental right to claim reservation in promotion یعنی کہ state governments جو ہیں یا پھر government جو ہیں اس کو آپ ایسا bound نہیں کر سکتے کہ quotas جو ہیں وہ jobs میں provide ہی کرنے ہیں and second thing کہ یہ جو reservation ہے promotion میں جو reservation دیا جاتا ہے یہ کوئی آپ کا مولک ادھکار کا بھاگ نہیں ہے یہ enabling ہے یہ مدد کرنے کے لیے ہیں اور اس کو کیوں رکھا گیا ہے اس کے پیچھے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کئی بار you know discussion جب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ reservation system جو ہیں اس سے بہت ساری negative چیزیں ہوتی ہیں جو general category کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ایک پرکار کا انیائی ہوتا ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اس سے کم marks achieve کرنے والے جو students ہیں ان کو job مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو system ہے یہ 100% perfect ہے اس کے بھی بہت سارے flows ہیں لیکن اس کا overall aim کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا overall aim اس کا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں inequality جو ہیں یہ بہت ہیں اگر ہم political inequality دیکھیں economical دیکھیں social دیکھیں اب economical اور social کو سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے بہت سارا ایسا لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بلکل یا پھر نہ کے برابر ہیں you know day to day اپنا survival کرتے ہیں تو یہ ہو گئی آپ کی arctic inequality اب ساما جی کی inequality کی بات کریں تو کئی casts ایسی ہیں جن کے پاس بھلے ہی means overall cast کے پاس اگر پیسے ہیں نہیں ہے that i'm not talking about that ایک ایسی cast let's say x نام کی ایک cast ہے یہ upper class میں ہے for example یا پھر جو ہم کہتے ہیں general category کا part ہے اور ایک ایسا پریوار ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن وہ general category میں ہیں دوسرا ایک ایسا پریوار ہیں جن کے پاس جو ایک ایسی cast میں ہیں جن کو you know ایک lowest cast میں مانا جاتا ہے اور pyramid کے bottom میں ان کو مانا جاتا ہے لیکن اس پریوار کے پاس پیسے ہیں i hope یا آپ کو پتا i'm talking about two cast here کہ ایک جو upper let me draw one pyramid here مان لیجئے کہ ایک پریوار جو ہیں وہ اس category میں belong کرتا ہے اور ایک پریوار جو ہیں وہ اس category میں ہے اب یہ یہاں پر ایک پریوار جس کا ہم example رہ رہے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں they are very rich let's say یہاں پر جو ایک family ہیں ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے ان کے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی بہت ساری opportunities یا پھر ان کو ان کے ساتھ ایک الگ پرکار کی treatment ہوگی یہاں پر ان کے پاس پیسے نہیں ہے then as well ان کے ساتھ ایک الگ پیسے نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کو کچھ benefits ملیں گے benefits انتظر ان کو تھوڑا بہت respect اور یہ ساری چیزیں ملے گی تو اس پرکار کی جو inequality ہے اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو economical inequality ہے وہ بھی overall جنرل ہمیں ایسا نہیں کہتے کہ ہر ایک کی wealth ایک جتنی ہی ہو وہ ہماری capacity کے اوپر depend کرے گا لیکن overall ہر ایک کے پاس جو basic facilities ہیں وہ تو at least ہونی چاہیے تو اس پرکار کا ایک دیش جو ہے اس پرکار کی ایک society جو ہے وہ create کرنے کا ایک بڑا لقش ہے یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھ نہیں ہے اب اس case کے اوپر واپس آتے ہیں کہ supreme court نے یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی مولک ادھکار نہیں ہے اور reservation جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی سمجھ نہ ہے کہ اس کا main character ہے self canceling ہے یعنی ایک ایک وقت ہمیں یہاں پر ہمیں پہنچ نہ ہے کہ ایسا وقت آئے جب یہ ہمیں اس کی reservation کی آوش شکتہ ہی نہ رہے یہ ہمارا ایک لقش ہونا چاہیے اب کتنے سالوں میں ہم اس کو achieve کریں گے کتنا جلدی ہم اس کو achieve کر سکتے لیکن ایک وقت آئے گا جب reservation جو ہیں اس کو ہم نکال دیں گے یا پھر اس کی کوئی utility ہی نہیں رہے گی اس سماج کو ہمیں سب کو مل کر create کنا پڑے گا ایک اور چیز ہے جو آپ کو سمجھ چاہیے یہ ہے کہ یہ کوٹا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے observe کیا ہوگا تو اس رہی ہے تو لوگ کیا چاہیں گے لوگ چاہیں گے کہ ان کو at least stable source of income کے لئے ایک جگہ ہے جو جو میں بھی اگر government جو ہیں تو جو ہیں یہ فارمل ہیں اور فارمل کے ساتھ جو سیکیورٹی ہیں آپ کے پاس تو ہر کوئی چاہے گا کہ اپنے بچے جو کاسٹ جو ہیں اس کے aspirations جو ہیں وہ government jobs کے لئے کافی بڑھ چکے ہیں اور comfort ہیں perks دوسرے ملتے ہیں government jobs میں تو اس کی وجہ سے ہمارے دیش میں government jobs جو ہیں اس کو لے کر الگ کاسٹ جو ہیں اس نے کچھ درارے بھی ہمارے سماج میں پیدا کی ہیں کیونکہ ہمارے jobs جو ہیں 7% میں included ہیں تو لوگ چاہیں گے کہ اپنے بچے جو ہیں وہ بھی اسی category میں کام کریں state is not bound to provide reservation state جو ہے وہ reservation provide کرنے کے لئے bound ایسا نہیں ہے کہ government کو reservations provide کرنا ہی ہے ہا لیکن جو میں نے بتایا کہ سماج کو equal society کے لئے اس کی آوشکتہ ہے لیکن دیرے دیرے ہمیں اس کو بند کرنا ہے لیکن بند ایسے ہی نہیں کرنا ہے ہمیں data کا اپیوگ کرنا ہے اور updated updated information کا استعمال کرتے کرتے اس کے اوپر ہمیں decision لینا ہوگا moving on to next item safeguarding the delta یہ tamil ladu کی جو سرکار ہیں اس نے ایک kaveri delta کا ندی کا نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک کشتر ہے tamil ladu کے کچھ آنٹ ڈسٹرکس ہیں تو یہ آنٹ ڈسٹرکس ہیں جہاں سے یہ kaveri ندی نکلتی ہے تو اس سے جو rice production ہے اس tamil ladu سرکار نے یہ تے کیا ہے کہ یہ جو kaveri delta والا region ہے اس کو protected special agricultural zone PSAZ declare کیا جائے گا اب کیوں declare کیا جائے گا کیونکہ سرکار جو ہیں وہ یہاں پر ہائیڈرو کاربن یعنی کی پیٹرولیم کا exploration کنا چاہتی ہے یہاں پر پیٹرول یا پھر ویروت کیا ہے کسان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کی زمین برباد ہو جائے گی 33 lakh ٹن گرین پیدا کرتی ہے اور کچھ 28 لیک ایکٹر ماف کیجئے ایکر زمین میں 33 لیک ٹن گرین کو پیدا کیا جاتا ہے تو کسان کا کہنا یہ سب سے زیادہ ایمپیکٹ تو یہ ہوگی کہ یہاں کا جو گراؤن ووٹر جو ہیں وہ کنٹامنیٹ یا پھر پولیوٹ ہو جائے گا اب تامیل لادو کے سی ایم جو ہیں ان کا مین پروٹسٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ کی ایک ایکٹ ہے انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ نوٹیفکیشن 2006 اس میں اس کے ایکسپلوریشن کی بات ہے تو پھر گورنمنٹ اس میں without کسی کے کنسنٹ سے آگے بڑھ سکتی ہیں بہت سارے اگریکل سینٹسٹ ہیں جیسے ایم ایس سوامی ناثن جن کو انڈیان گرین ریولیوشن کا پتا مانا جاتا ہے تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اس پرکار کے کریں گے اور اس سے ایک چیز ہوگی کہ تامل نادو سٹیٹ کی جو چھوی ہے انویسٹمنٹ کا جو کلائمٹ ہے ہمارے دیش کا تو اس کی چھوی بگڑ سکتی ہے لیکن پلانی سوامی انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے دیش میں خاص کر تامل نادو میں آپ کسانوں کو ناراض کر پورے سٹیٹ کی جو پولٹکس ہیں وہ بگڑ سکتی ہیں تو یہ بھی ایک انگل ہے جو پولٹیشن کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہوتا ہے تو یہ دونوں ایڈیٹوریل زمنیں دیکھ لیا ہے پھر بات کرتے ہیں پرپیر فور دا کورونا وائرس کے بارے یہ بیوروکریٹس نے لکھا ہے رائٹ ہیلتھ مینسٹری میں کے ہیلتھ کے ساتھ جڑے ہوئے بیوروکریٹس نے کافی اچھا آٹیکل لکھا ہے بتایا ہے بیزیکل کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں تو نویل کورونا وائرس کو نسی او وی بھی کہا جاتا ہے 37000 لوگ جو ہیں اس کی پرشنہ ہے پرشنہ یہ ہے کہ کیا کورونا وائرس جو ہیں وہ human سے human being یعنی ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں فیلتا ہے yes no اس کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ایسی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے ایبولا نیپا پھر اس سے پہلے جو بھی اس پرکار کے آٹ بریک ہوئے ہیں گلوبل آٹ بریک نیپا تو بیسیکلی کیریلا میں اور ہمارے دیش میں ہوا تھا لیکن انٹرنیشنل جو ایبولا ہے تو اس کے اوپر پرشنہ ہر سال پوچھے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نویل کورونا وائرس کے بارے میں آپ کو دیفنیٹلی ایک پرشنہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ فیکٹ سیمٹمز یہ ساری چیزیں آپ کو پرفیکٹلی پتا ہونی چاہیے ایک ایزی جس کو کہتے ہے لو ہنگ فروٹ تھوڑا اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ اس کے اوپر پوچھا جانے والا جو پرشنہ ہم نے چائنہ کی گورنمنٹ کی ساتھ مل کر فائنلی ووہان میں سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ائر لفٹ کیا صرف ہمارے نہیں دوسرے دیش کے لوگوں کوئی بھی ہم نے مدد کی پھر یہ جو ہیلتھ چیک اپ سے اس کو سیٹ اپ کیا گیا اور انڈو ٹیبیٹین بورڈر پولیس فورس کی فیزیلیٹی جو ہیں وہ ڈیلی میں رکھے گئی ٹیمپرری ویزا رسٹرکشن رکھے گئے سکس ہنڈر اڈ فورٹی فائی لوگوں کو ہم نے ایویک کیا ان کی ٹیسٹنگ کی گئی پھر ایمرجنسی میڈیکل رسپونس یونیٹ گٹھت کیا گئے جوئنٹ پیسنجر کو یونیورسل سکریننگ کی شروعات ہو گئی چائنا ہونگ کونگ سنگاپور سائلنڈ سے آنے والی فلائٹ میں سے جتنے بھی پیسنجر سے ان کی سکریننگ ہم نے کی پھر سی پورٹ کے اوپر بورڈر کروسنگ کے اوپر ہر جگہ پر ہم نے سکریننگ اور جو بھی چیک اپس کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں کی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدیک میں آئیسولیشن فیسلیٹیز والی ہسپیٹلز ہم نے کریئٹ کی پھر کیرلا میں ہم نے تین کیسز دیکھے تو کیرلا کی سرکار جو ہیں وہاں پر جو نیپا کا آتنگ ہوا تھا تو اس میں جو انہیں ایک آئیسولیشن میتھرڈ کو ڈیولوپ کیا تھا اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو ایک ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ پر یونٹ کے طور پر جو جاہر کیا تھا تو وہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کو الگ الگ سٹیٹس نے بھی ایمپلیمنٹ کیا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے دوسرے دیش جیسے مولدیویان نیشنلز جو ہیں ان کو بھی ہم نے اوہان میں سے ایویکیویٹ کیا تو بہت سارے ایسے سٹیپس بھارت سرکار نے اٹھایا ہیں کورونا وائرس کی جنگ ہے کورونا وائرس کے خلاف اور اس سے بچنے کے جو الگ طریقے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لپینا ویر لپینا ویر اور ریٹونا ویر تو یہ دوائیوں کا اپیوک جو ہیں وہ کمبینیشن میں کیا گیا تھا تو ایسے ہی کچھ کمبینیشن جو ہیں وہ کرونا میں بھی کیے جا رہے ہیں تو یہ کچھ فیکچول چیزیں جو گورمنٹ کیا سٹیپس اٹھائے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا ایک آرٹیکل ہے پھر بات کرتے ہیں ایک مکس انڈین ہیلتھ کیر کین ڈو ویڈاوٹ یہ ایک یو ایسے کی جو سسٹم ہے ہیلتھ کی اور بھارت کی جو سسٹم بنتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر لکھا گیا ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں یہاں پر پڑھنے کو ملتی ہیں یونائٹڈ سٹیٹس یعنی یو ایسے کا جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ بہت ہی خرچی ہے بہت زیادہ پیسے ہی خرچ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ پیسے خرچ کیے تو آپ پرفومنس بھی اتنا ملے گا یو ایسے کی ہیلتھ سسٹم اتنی اچھی بیسیکلی نہیں ہے انشورنس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اگر آپ تھوڑی پرانی فلم دیکھیں دس پندرہ سال پرانی یو ایسے کے فلم ہے تو وہاں پر انشورنس کلچر کا پارٹ ہے اور اگر آپ ہمارے دیش میں جو ایوشمان بھارت کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کیا تو ایوشمان بھارت بھی اسی فیلوسوفی کے اوپر یا پھر اسی سٹرکچر کے اوپر آدھارت ہیں کہ انشورنس آپ پروائیڈ کر دیجئے اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ سوٹ آؤٹ ہو جائے گی ہم لوگوں کو ایک اچھی ہیلت دے پائیں گے یا پھر ہیلت فیزیلیٹیز کے لیے انشورنس جو ہے وہ ایمپورٹن ہے لیکن صرف انشورنس سے کام نہیں چلے گا اب تریڈیشنل امریکن جو ویلیوز ہیں جیسے انڈیویجیل فریڈم اف اینڈ کنزیومر رزم وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو government hospitals ہی ملے گی وہاں پر private hospitals بھی اتنی ہیں لیکن ساری چیزیں جو ہیں ایک پریبار اس کی رکشہ انشورنس ہی کرے گا یہ وہاں کا ایک طریقہ ہے تو وہاں پر بہت ساری private hospitals ہیں اور private اور government insurance بھی آویلیبل ہیں ہمارے دیش میں بھی private insurance ہیں government نے بھی insurance نکالا ہے یہ بیسیکل ایک insurance cover ہے جو پچاس کروڑ جتنے غریب بھارتیوں کو اس کا لاب ملے گا اب insurance جب کہیں پر ہوتا ہے تو اگر آپ پریکٹیکل بھی سوچیں کہ اگر آپ ایک government insurance مل رہا ہے پرائیویٹ ہسپیٹل میں تو پرائیویٹ ہسپیٹل والے چاہیں گے کہ آپ جب میں پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں insurance میں آپ کو cover مل رہا ہے تو دو تین پانچ دس پچاس ہزار روپے کی چیزیں اگر بڑھا کر ایڈ کر سکتے ہیں تو ہسپیٹل کو اتنا فائدہ ہو جائے گا ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک hospital جو ہیں وہ ایسی unethical practices کر رہا ہے لیکن اس کی possibility بھی ہیں اور ہمارے دش میں اس کا در اوپیوگ بھی بہت ہو رہا ہے یہ insurance میں جو فروڈ ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی کافی set up کیا ہے اس میں 171 hospitals ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی اس کو دی ایم پینل یعنی یہ جو آیشمان بھارت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو اس میں سے ان کو نکال دیا ہے کیونکہ یہاں پر manipulation ہو رہا تھا پیسو کو بڑھا کر بتایا گیا اور یہ ساری چیزیں پتا جلی تو یہ ساری hospitals اس میں سیم چیزیں ہمارے دیش میں بھی دیرے دیرے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اب ایک جس کو کہتا ہے بیٹری آف نیو سٹرکچرز پرسونل کیڈر دیٹا سسٹم ورکنگ ایرنجمنٹ تو بہت سارا الگ کام جو ہیں وہ اس انشورنس کیم کی وجہ سے بڑھ چکا ہے اور اتنے ہی لوگوں کی ہیلتھ یا پھر ہیلتھ فیسیلٹیز ایمپرو ہونی چاہیے لیکن یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں یہ الگ سٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے انشورنس کے اوپر پوری جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بنا دیا اب فروڈز کو چیک کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے پھر ایک اور سٹاپ دوسرا ایک نیا سٹرکچر چاہیے آپ جس میں بہت سارا سٹاف کام کر رہا ہے ان کی سیلریز آپ کو نکالنی ہیں تو ہیلتھ فیسیلٹیز سے زیادہ تو اب یہ جو سائیڈ کی ایکٹیوٹیز میکشفت انوارمنٹ میں بوٹلز جو ہیں وہ ایسی رکھ دی ہیں اوپر اور لوگ نیچے سو رہے ہیں تو ایسی جگہ پر آدمی کیسے ٹھیک ہوگا اور آج کے زمانے میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز کی فائنڈنگ ہے بہت سارے بیمار زیادہ ہوں گے وہاں پر جانا ہی آپ سنگاپور کی ہسپٹلز جو ہیں وہ ہمارے دیش کی فائیو سٹار ہوتیل سے اچھی ہے وہاں پر ہسپٹل میں جانا جو ہے وہ ایک گوڈ ایکسپرینس ہے وہاں پر آپ ہیلتھی ہو کر نکلیں گے گریب ہو کر نہیں تو یہ ایک ایٹیٹیوٹ جو ہمیں چینج کنا ہوگی یہ سسٹم ہمیں اس پرکار سے چینج کنا ہوگی زیادہ ڈاکٹرز زیادہ ہیلتھ کی فیسلیٹیز اویلیبل ہوگی بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوں ہوں اتنی پوپیلیشن میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں تو انشورنس جس انشورنس is not an answer اور ہمارے دیش میں یہ بھی ایک ہوئے اور یہ بات سچ ہے کہ ایک چیز ختم نہیں ہوئی اور دوسرے کی ہم نے شروعات کر دی تو یہ ہوتا ہے ہسپیٹلز اتنی ہیں نہیں اور انشورنس سکیم ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس کے بارے میں بڑی بڑی بات بتائی جاتے ہیں لیکن یہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہے یہ بھلا بھلا بورا بولتے مہاتمہ گاندھی جی کے بارے میں اور کچھ بہت ینگ سٹرز یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی جو بات تھی کہ کوئی آپ کو ایک چاٹ مارے تو دوسرا گال دے دیجئے تو یہ ساری weaknesses کے رہا وہ دکھائے گا کہ میں بڑا ہوں کئی بار آپ دیکھیں گے کیٹس جو ہیں لائنز ٹائگرز ایک سیٹرہ وہ جب آپ کے سامنے دیکھ کر ان کے دات دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ہم سے ڈر ہو کیونکہ وہ خود ڈر ہے ہوا ہے اس ٹائم پر تو مہاتمہ گاندی کا جو نون وائولنس والا جو فنڈا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بریٹس سے ڈرتے تھے وہ کسی کے اندر ان کے اندر بھائی نہیں تھا تو وہ دوسروں کے اندر بھی پیدا تو وہ ڈرتے نہیں تھے اس کی وجہ سے وہ بتاتے تھے آپ پڑھئے گا مہاتمہ گاندی جی کے بارے میں اور خود کا اپنا ایک اپنیون جو ہے وہ فرم کرنا ہے کیونکہ خاص کر کے اگر آپ UPSC کی پرپریشن کر رہے ہیں تو انٹرویو میں اور مینس اگزامینیشن میں پھر پریلیمز میں بھی گاندی جی کے ساتھ جڑے ہوئے پرشنہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ انٹرویو میں گاندی جی کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ باتچیت کہیں سے نکل کر آئے ہیں اور پھر اگر آپ کا کونسپٹ کلیر نہیں ہے گاندی جی کو لے کر تو چانسز ہیں کہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ کٹ ہو سکتے ہیں تو ابھی کچھ ٹائم پہلے پرگیا تھاکور جو ہیں انہوں نے نتورام گھوٹسے کو ایک پیٹریوٹ یعنی کہ ایک دیش بھکت بتایا تھا پھر سیکنڈ اکٹوبر ٹوینٹی سکسٹین کو میرٹ میں مہاتمہ گاندی جی کے برث ڈے کے اوپر وہاں پر ایک نتورام گھوٹسے جو ہیں ان کا ایک سٹیچیو جو ہیں اس کو اناؤگریٹ کیا گیا تھرٹی ایت جانواری جو ہیں مہاتمہ گاندی جی کا اساسینیشن جب ہوا ان کا جب ندن ہوا تو اس دن کو جو گھوٹسے ہیں ان کے سٹیچیو میں جو نو یہ فول مالا پہنائی تو یہ ایسے کچھ انسیڈنس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گاندی جی ہیں گاندی جی بیسیکلی ان کے ایجنٹ تھے برٹس کے ایک ایجنٹ تھے اور ان کے ساتھ مل کر سارے دھرنا اور ڈراماز اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کیا وہ ڈراماز کئی لوگ کہتے ہیں اب کرٹیسزم جو ہیں اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی کسی چیز سے اگر آپ اپنی سہمت ہی نہیں رکھتے اور اس کی اگر نندہ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے کرٹیسزم is okay لیکن یہ لوجیکل اور ریشنل ہونا چاہیے اور گاندی جی ایسا نہیں ہے کہ گاندی جی پرفیکٹ تھے گاندی جی میں بھی خامیہ تھی لیکن وہ خامیہ جو ہیں وہ آپ کو لوجیکل پوائنٹس میں پھر آپ ایسے ہی گاندی جی کے بارے میں کچھ بھی بول دیں گے ایزمشنز کر دیں گے یا پھر جو آپ نے سنا ہے وہی آپ بتا دیں گے then that's his note right بی آر آمبیٹ کر جو ہیں انہوں نے بھی گاندی جی کی نندہ کی تھی جو پونا پیکٹ ہوا تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے افسوس وقت کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے ان کو یہ سائن کرنا نہیں چاہیے تھا سبحاش چندر بوز کی جو میں نے آتمکت پڑی تھی تو وہ جب بہار سے یہاں پر آئے ہیں فوراں سے پہلے آتے ہی انہوں نے گاندی جی سے ملاقات کی لیکن ان کو سیڈیسفیکشن نہیں ہوا گاندی جی کا یہ جو نون وائلنس والا جو منترہ تھا اور یہ جو اوڈیو کی قرن ہیں انڈسٹریالائزیشن کے خلاف جو گاندی جی جو ایک تھا گرام جو گاندی جی کہتے تھے کہ لیبر انٹینسیف پروڈکشن کیجئے اور سبحاش چندر بوز جو ہیں وہ انڈسٹریالائزیشن کو مانتے تھے تو اس کو لے کر بھی انہوں نے ان کا ویروت کیا تھا لیکن دونوں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ بھی دیتے تھے ایک دوسرے کی پرشنسہ بھی کرتے تھے اور نائنٹین فورٹی ٹو میں جب بوز نے یہ نیشنل آرمی انڈیا نیشنل آرمی کی استحابنہ کی تو اس ٹائم پر گاندی جی نے ان کو پیٹریوٹ آف پیٹریوٹ کہا تھا اور نائنٹین فورٹی فور میں سبحاش چندر بوز نے گاندی جی کو فادر آف دنیشن بھی کہا تھا تو ایسے بہت سارے ایکزامپلز جو گاندی جی کا جو یہ ایک اٹیٹیوٹ تھا انڈسٹریالائزیشن کو لے کر تو اس کا وہ بھی ویروت کرتے تھے تو کرٹیسیزم کریں کرنا بھی چاہیے لیکن لوجک کے آدھار پر ایسے ہی اللوجکل باتیں کرنا خاص کر کے آج کی ینگسٹرز جو آج ہمارے پاس کتنی انفرمیشن آویلیبل ہیں آج اگر نہیں ہے تو ایک ویل نہیں ہے دس پندرہ اچھی کتاب گاندی جی کی اگر آپ پڑھیں اگر تھوڑے تھوڑے پیجس روز آپ پڑھیں تو بھی آپ آرام سے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں گاندی جی کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں کلیر ہو جائیں گی لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہمیں جو ایزی چیزیں کہ کسی نے کچھ بتا دیا کوئی بول لیا اب صحیح یہ غلط ہے اس کو دھوننے کے لیے بھی ہمیں ایک ریسرچ ایٹیٹیوڈ ہمارے دماغ میں create کرنا ہوگا اور یہ تب ہوگا جب آپ اس پرکار سے چیزوں کو کریں گے کئی بار آپ کو زد کر کے کچھ بکس اٹھا کر پڑھنی بھی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ reality کیا ہے اگر گاندی جی کو criticize کیا ہے کسی نے تو وہ بھی کتاب پڑھیں free time میں پڑھیں یا پھر time free time کچھ نہیں ہوتا کچھ وقت نکال کر پڑھیں پتا چلے کہ کس آدھار پر criticism ہوا ہے تو ایسی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے خاص کر کے competitive exam کی students کو اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گاندی جی کی وجہ سے partition ہوا لیکن گاندی جی جو ہیں وہ partition کے ویرود میں تھے in fact congress کی working committee نے partition کے proposal کو accept کیا تھا اور اسی وجہ سے گاندی جی جو ہیں وہ independence کے celebration میں نہیں تھے وہ جب ہمارا دیش آزادی کا جسنہ منا رہا تھا اس time پر گاندی جی جو ہیں وہ بینگول میں تھے تو کچھ ایسے facts ہیں جو کئی بار ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں ہم صرف مان لیتے ہیں جو کہی سنی باتیں ہیں وہ اس کو reality مان لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت research کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے پھر بات کرتے ہیں liberty at the government ویمپ کے بارے میں یہاں پر جو جمعہین کشمیر کے ایک leader ہیں ان کو detain کیا گیا ہے تو اس کے اوپر لکھا گیا ایک article ہے اب fundamental rights کی بات کریں مولوک ادھکاروں کی تو وہ اکیلے نہیں ہیں یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں intervened ہیں right to equality freedom of expression and association to life and personal liberty یوں ایک جیون ایسا جس میں اگر آپ جی سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں مل جائے گی لیکن آپ کو سوچنے کا بولنے کا ادھکار نہیں ملے گا تو وہ بھی ایک گھٹن ہو جائے گا isn't it آپ کو اگر جیل میں رکھا جائے let's say ایک بڑا محل ہے اس میں رکھا جائے اس کے باہر نہیں نکل سکتے جو خانہ ہے جو پینہ ہے medical facilities ساری چیزیں آپ کو دی جائے گی لیکن آپ کچھ بول نہیں پائیں گے باہر نکل نہیں پائیں گے گم نہیں پائیں گے کسی چیز کے بارے میں آپ newspaper پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ لکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو پھر آپ کو گھٹن ہونے لگے گی کہ آپ کے پاس کوئی من ساری facilities لے لیجئے تھوڑا بہت کھانا ہے تو بھی چلے گا لیکن سپتن ترتا ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری بہت basic چیزیں ہیں اس کے بنا ہمارا جیون جو ہے human being کا جو جیون ہے وہ اتنا possible یعنی کی جو ہمارے potential ہے اس کو ہم achieve نہیں کر پاتے ہیں اب main عبدالکویم نام کی ایک ویکتی ہیں 76 years ان کی age ہیں high court جمعین کشمیر کی جو high court کا بار association ہے اس کے president ہے اور وہ پچھلے چھ مہینوں سے detention میں ہے jail میں ہے ان کو preventive detention پر رکھا گیا article 370 جب سے نکالا ہے تب سے وہ اس سے پہلے سے وہ jail میں بند ہیں اب یہ جو mr. قیوم ہیں تو ان کی health بھی اتنی اچھی نہیں ہے ان کے ڈاکٹر نے کچھ open heart surgery کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہیں وہ خراب ہے لیکن پھر بھی وہ jail میں ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک high court میں یہ case آیا جمعین کشمیر کی high court میں اور judgment یہ آیا کہ جو justice تاشی ربستان ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو rights ہیں جو یہ liberty ہیں یہ سارے rights personal rights جو ہیں یہ سارے rights ہیں لیکن کئی بار لوگوں کے rights پورے سماج کے rights کو بچانے کے لیے government کو لوگوں کو detent کرنا پڑتا ہے لیکن Supreme Court نے جو منکہ گانتی ورسس یونیو افو انڈیا case میں بتایا تھا کہ جو اگر آپ detent کرتے ہیں تو یہ just and fair ہونا چاہیے یہ ایک logical ہونا چاہیے یہ سارے چیزوں کو سارے facts کو دھیان میں رکھتے ہوئے الگ الگ angle سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو detention کسی کا اگر آپ order کر رہے ہیں تو اس کے آدھار پر یہ ہونا چاہیے اب یہاں پر جمعین کشمیر کی court نے یہ بتایا ہے کہ courts جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے mattress میں پھر interfere نہیں کر سکتی کہ executives نے جو order دیا ہے detention کا وہ صحیح ہے غلط ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ سکتی ہاں overall guidance دے سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں اگر بہت کچھ غلط ہوا ہے تو ان supreme court یا پھر جو high court ہیں وہ stand اٹھا سکتی ہیں لیکن یہاں پر جو executives ہیں ان کا یہ کام ہے اور وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے تو یہاں پر جو detention ہوا ہے تو اس کے بارے میں court کا یہ stand ہے تو اس stand کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پھر یہ ہو جائے گا کہ جو executives ہیں وہ جب چاہیں اپنی اپنی مرضی سے لوگوں کو detain کر پائیں گے تو پھر اس سے تو پوری سسٹم جو ہیں وہ بگڑ جائے گی اور پھر نیائی جو ہیں آپ اپنے کوئی government کے بارے میں کچھ بولا اور پھر آپ کو detention میں رکھ دیا تو یہ اس چیز سے دیش جو ہیں وہ نہیں چل سکتا اس کے بارے میں society نہیں چل سکتی یا پھر ہمارا جیون نہیں چل سکتا ایسا بتایا ہے اس article میں آپ کی screen کے اوپر کچھ news items ہیں یہ ساری news items بہت ہی important آپ ان کو please make sure کہ آپ ان کو پڑھ لے خاص کر کے اس item کے اوپر تو کل ہمیں ایک editorial بھی پڑھنے کو مل سکتا ہے so that's everything in today's discussion dear friends جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جلد ہی کل یعنی کی 10th februari 2020 کے lectures جو ہیں وہ میں ڈیلیور کر دوں گا تب تک کے لیے enjoy your studies god bless you all جائے ہند